موسیقی سمام بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں جلہ ساترہ امیر صاحب آنیز بھائی آپ سے کچھ کورونا اور رمضان اس کے مطابق کچھ باتیں جس طرح سے ابھی ہمارے پراشاشنگ کے طرف سے بھی کچھ اس کے تعلق سے باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی وہی باتیں آپ کے سامنے میں عارض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہم سوچیں کہ آج تک جو رمضان ہمارے اپنی زندگی میں ہم نے گزارے کس حال میں گزارے اور آج اللہ کی یہ مسئلت ہے کہ کتنی مشغولی میں اور کتنے کاروبار میں اور رمضان کا وقت جیسا حضرت نے کتاب میں خدیث میں خضائل عامل میں لکھا ہے کہ آیا رمضان اور گیا رمضان آج حالات کے اعتبار سے اللہ یہ موقع دے رہے اپنے گھروں میں سارے عامل اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کرنے کا اس کو ہم اللہ کی مسئلت سمجھے اس لئے گجاری سے پراشاشنگ کے طرف سے یہ جو بات ملی کہ ہم اپنے گھروں میں افتیاری اور سہری اور جو کچھ بھی عامل ہیں اور تراوی کے نماز خاص طور پر اپنے ہی گھروں میں آدھا کرے اور کوئی چورائے پر اور کوئی ٹیریس پر اور کوئی ادھر ادھر کہ یہ نمازوں کا انتظام اور اس کا افتیاری کا انتظام نہ کرے خاص طور پر پراشاشنگ کے طرف سے کلیکٹر صاحب اور ایس پی میڈم نے بھی بہت تعریف کی کہ اس کے پہلے کا جو وقت گزر گیا آپ لوگوں نے بہت اچھا ساتھ دیا اسی طرح سے انہیں نے یہ امید کی ہم آپ لوگوں سے جمہداروں سے امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ اس کے بعد رمضان کے مطابق بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور یہ کورونا کا مقابلہ کرنے کی اعتبر سے ہم سب کی یہ جمہداری ہے کہ اگر ہم نے یہ جمہداری کو صحیح طور پر پورا کیا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ کرنا مسئلہ تن اللہ پاک اس کو ضرور ہم کو کامیاب کریں گے اور یہ کامیابی اللہ پاک ہمیشہ کے لئے ہمارے لئے یہ باقی رکھیں گے اس لئے یہ امید ہے کہ یہ جتنی پراشاشنگ کے باتے ہیں میں اور گزارش کرتا ہوں کہ سارے باتوں کا ہم بالکل یہ عمل کرنا ہے اللہ پاک ہم کو تمام باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطف آمین